سلامسکار دوستو سواغت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پہ آج کس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جدی آپ فیس بک چلاتے ہیں اور آپ فیس بک میں چاہتے ہیں کہ بائیو سٹائلیس دیکھیں اس طرح کا جیسے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں اپنے ڈی پی میں میں نے اس طرح کا بائیو لگایا ہے اور آپ اس طرح کا بائیو ایڈٹ کر سکتے ہیں وہ بھی سٹائلیس میں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ویڈیو کو آخری تک جرور دیکھنا ہوگا لیکن اس سے پہلے لئے آپ میری چینل پہ ہیں تو میری چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ جو بھی اپڈیٹ سے آپ کو پراپت ہوتا رہے اور آپ کو کرنا کیا میں آپ کو سٹائپ بائی سٹائپ آپ کو بتاتا جاؤں گا جس طرح سے آپ فیس بک پہ سٹائلیس بائیو لگا سکتے ہیں بہت ہی اچان طریقے سے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد سمپلی آپ کو سرچ کر دینا ہے انسٹاگرام بائیو انسٹاگرام بائیو سرچ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی بیف سائٹ اوپن ہو جائے گی اب آپ بیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت ساری بیف سائٹ دیکھ رہی ہوں گی تو آپ کوئی سی بھی بیف سائٹ میں جا کر آپ سمپلی ٹیچ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ دیکھرام فرسٹ والی بیف سائٹ best 350 پلس انسٹاگرام بائیو فر وائس ایٹیٹیوٹ اینڈ اسٹائلیس بائیو تو آپ کو اس والے اپسن میں کلک کر دینا ہے جب آپ اس والے اپسن میں کلک کر دیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ نیچے کتنے سارے یہاں پہ آپ کو اسٹائلیس بائیو دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنے سارے اسٹائلیس بائیو دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ سمپلی کرنا کیا ہے جو بھی آپ کو بائیو پسند آ رہا ہے اس میں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بتا دوں گا آپ کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہوگا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ بائیو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے تو سمپلی آپ کو کہا کرنا ہے سکرین کو یہاں پر ڈریک کر کے رکھنا ہے جب آپ سکرین کو یہاں پر ڈریک کر کے رکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیچے کرنا جہاں تک آپ کو سیلیکٹ کرنا اس پیس کو یہاں پہ select کر لیجئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں adjustment کر لیتا ہوں یہاں سے کہ اتنا مجھے یہاں پہ چاہیے ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں select کرنے کے بعد اوپر option آ جائے گا copy کا تو simply آپ کو copy والے option میں click کر دینا ہے جب آپ copy والے option میں click کر دیتے ہیں تو simply آپ کو whatsapp open کر لینا ہے whatsapp open کرنے کے بعد آپ simply آپ کسی کی بھی chat میں جا کر آپ simply آپ یہاں سے اس چیٹ کو بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ اسے یہاں پہ اپنے اپنے اکورڈنگ یہاں سے ارجسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایسے ارجسٹ کر لیتا ہوں ڈیٹ آف برث کو یہاں سے ارجسٹ کر لیتا ہوں ارجسٹ کرنے کے بعد سیمپلی آپ کو سینڈ کر دینا ہے جب آپ سینڈ کر دیتے ہیں تو سیمپلی آپ نے جب ارجسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو ڈریک کر کے رکھنا ہے اور 3 ڈوٹ میں جانے کے بعد بہتوابی کر لینا ہے اب یہ آپ کا اجسٹмент کے بعد کوپی ہو گیا ہے کوپی ہونے کے بعد پھر سے آپ کو google chrome browser open کر لینا ہے open کرنے کے بعد simply آپ کو search کر لینا ہے lingo zone آپ کو search کر لینا ہے search کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جو فرسٹ والی website ہے fancy text generator and paste simply آپ خورت میں ا хоч patreon اپسٹ والی اپسٹ والی اپسٹ میں دیکھ کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں normal text goes here آپ نے جو بھی select کیا تھا تو آپ کو یہاں سے simply track کر کے یہاں سے paste کر دینا ہے اور search کر دینا ہے جب آپ paste کر کے search کر دیتے ہیں یہاں بس تو آپ دیکھ سکتے ہیں paste کرنے کے بعد جب آپ کو search کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے کافی سارے branded stylist لیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اسی طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ branded stylist آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں screen کو interact کرتے سامنے جو بھی آپ نے type کیا ہے تو آپ کو stylist طرح کیاں سے bio میں مل رہے ہیں جیسے کہ میں یہاں select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد simply آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی ایک bio جو اچھا stylist دیکھ رہا ہو آپ اپنے according یہاں سے select کر لیجئے بہت سارے ہیں یہاں پہ آپ جو بھی select کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا favorite ہو اور پھر جو آپ کا favorite style ہو آپ simply یہاں سے select کر کے copy کر لیجئے copy کرنے کے بعد آپ کو simply back ہو جانا ہے back ہونے کے بعد پھر سے facebook کو open کر لینا ہے facebook open کرتے سمائے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جہاں پہ ڈی پی ہوگی ڈی پی والے option میں click کر دینا ہے جب آپ ڈی پی والے option میں click کر دیتے ہیں تو آپ کو نیچے چلے جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے option دیکھنے کو ملے گا edit public details تو آپ کو اس والے option میں click کر دینا ہے جب آپ click کر دیتے ہیں تو آپ کو نیچے آئیں گے تو دیکھنے کو ملے گا bio تو simply آپ کو bio والے option میں ایک side میں لکھا ہوگا edit تو ایڈٹ والے اپسن میں کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایڈٹ بائیو کا اپسن آ جاتا ہے تو سمپلی آپ کو ایڈٹ بائیو والے اپسن میں کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ پہلے سے آپ کو لکھا ہوگا بائیو تو آپ کو یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پہلے والا بائیو کو ڈلیٹ کر دیا ہے اور جو آپ نے نئے بائیو بنایا ہوا ہے اس کو کوپی کر کے رہا تھا آپ نے اور سمپلی آپ کو یہاں سے پیسٹ کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نئے لک آ چکا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے اوپر دیکھنے کو ملے گا سیب تو آپ کو سمپلی سیب کر دینا ہے جب آپ سیب کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا بائیو ہے کچھ اس طرح سے سٹائلز میں ایڈٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو ڈی بی کو ریفرس کر لینا ہے جب آپ ریفرس کر لیتے ہیں تو آپ نے جو بائیو ایڈٹ کیا ہوا ہے کچھ اس طرح سے ریفرس ہو کر آپ کے فیس بک آکانٹ میں بائیو کی روپ میں آ جاتا ہے دوستو جیدی ویڈیو پسند آیا تو میرے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹیکنیکل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے تھینکیو فر واشنگ